Welcome back friends میں اپنی ویڈیوز میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری انویسمنٹ سٹرٹیجی منتھ آن منتھ پیسز کے اوپر سسٹینبل ہونی چاہیے but of course ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگدم سے کوئی کیش آ جائے ہو سکتا ہے آپ کو بونس مل جائے اپنی جاب میں ہو سکتا ہے کوئی انکرمنٹ لگ جائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو انہرٹنس سے کوئی پیسے مل جائے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی سیونگ جمع ہو جو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیسے انویس کرنا ہے تو ایسے پوائنٹ پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ جو آپ کے لمسوم اماؤنٹ ہے اس کو آپ کیسے انویس کر سکتے ہیں اسی بات پر مجھے ایک سبسکرائبر نے ای میل کی ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودیہ سے ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دس ہزار درہم یا ریال کہہ لیں جو کہ آلموس پچاس پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں تو اگر ہم پانچ لاکھ کے حساب سے سوچیں پاکستان میں اگر کوئی بندہ ہے یا پانچ لاکھ یعنی دس ہزار درہم یا سعودیہ میں کوئی موجود ہے یا اس کو یو ایس دولار میں ایکلنٹ کرنا ہے تقریبا کوئی 2700 یو ایس دولار کے قریب بنتا ہے تو ہم اگر اس کو دیکھیں کہ یہ اس اماؤنٹ کو آپ کو انویس کرنا ہے اور اوور دا پیریڈ اف لیٹ سے ہم دو ٹینیور لیتے ہیں ایک دس سال اور ایک بیس سال تو آپ کو اگر دس سال کے لیے انویس کرنا ہے اور اگر آپ کو بیس سال کے لیے انویس کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور اس میں آپ کہاں کہاں پر انویس کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ اس کو آپ پراپرٹی کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں نہ آپ اس کی کسی بھی پراپرٹی کی ڈاؤن پیمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم پراپرٹی اور لیٹ سے گولڈ کو بھی میں نیگیٹ کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ گولڈ بھی میرے خیال سے کوئی ایسا ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کی بیسز کے اوپر آپ بہت زیادہ ریٹن کما سکیں کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے 2000 سے لے کر 2011 تک گولڈ نے بہت اچھا ریٹن دیا تھا but from 2011 until now گولڈ بلکل لاک لسٹر رہا ہے ایون کوبٹ گزر گیا ہے ایون اتنے بڑے بڑے ایشیوز آگئے ہیں پاک جو غورز ہیں اور اس کے علاوہ جو انفلیشن کا ایمپاکٹ ہے ان ساری اس سچویشن کے باوجود گولڈ نے کوئی اچھا پر فارم نہیں کیا پچھلے دس سالوں کے اندر پلس یہ کہ گھروں کے اندر نوملی جولریز ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو جو نومل ایک بینچمارک ہے گولڈ کا کے پانس سے دس پرسند کے قریب آپ کا نیٹ ورث کا پانس سے دس پرسند وہ نوملی ہوتا ہے جولریز کے اندر تو میں اس لیے گولڈ کو یہاں پر نیگیٹ کر رہا ہوں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے پلیز میک شور کہ آپ لائک کر دیں ویڈیو کو اور کمنٹ ضرور کریں مجھے کیونکہ کمنٹ سے مجھ کو بہت ساری فیڈبیک آپ کی ملی ہوتی تو کمنٹ پلیز مجھے ضرور کریں اس ویڈیو میں اور سبسکرائب بھی کرنے چیل کو اگر ابھی تک نہیں کیا تو اب ہم نیکس پوائنٹ پر چلتے ہیں کون کون سے ایسٹ کس طرح سے آپ کو ریٹن دیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کو پاس اگر پانچ لاک روپے پاکستان کے اندر موجود ہیں تو پاکستان کے اندر کیا کیا options ہیں اس کو invest کرنے کے تو پاکستان کے اندر starting from the least risky towards the let's say جو زیادہ risky ہو سکتے ہیں assets ہم اس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ saving account کے اندر ڈال دیں اپنے پیسے زہر سی بات ہے اس کے اندر کچھ بھی amount ملے گا چاہے وہ islamic banking ہو چاہے وہ commercial banking ہو اس کے اندر آپ کو کچھ percentage بھی لے گی اگر پانچ لاک روپے آپ invest کرتے ہیں اس saving account کے اندر تو اس کے اندر آپ کو آج کل کے حساب سے over the period of let's say last 20 years جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو جو returns مل رہے ہوتے ہیں average out کر کے وہ تقریباً کچھ 6% کے قریب پاکستان کے اندر مل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ آپ 10 سال کے اوپر اگر آپ کو savings account میں پیسے رکھ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ان اس کے اوپر compounding کا impact بھی ڈالتے ہیں تو آپ کے پانچ لاک روپے 8,95,000 بنیں گے 10 سال کے بعد اور 20 سال کے بعد اگر وہی rate رہتا ہے تو تقریباً کوئی 16,03,000 کے قریب بنیں گے اس کے اندر of course پورا ہمیشہ آپ کے پیسے لیکوڈ رہیں گے لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ fix کروا دیں تو fix کے اندر پاکستان کے اندر تقریباً کوئی over the period of let's say 20 years آپ کو جو average return مل رہا ہے وہ 11% کا مل رہا ہے after tax deduction and everything تو 11% کے حساب سے national savings کے اندر اگر آپ ڈالتے ہیں although کہ again I'm not endorsing anything here I'm just telling you this for the educational purpose تو اگر آپ کو آپ کا مرضی آپ ڈالیں نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے آپ کنونشل کے اندر کنونشل سکوک میں جا سکتے ہیں یا اور جو instruments Islamic اس میں جا سکتے ہیں یا آپ national savings کو لیلیں تو national savings کیونکہ consistently وہ ایک amount دے رہا ہے پھر یہ backed by the government ہے تو اس لیے میں اس کی بات کروں اور اس سے بہتر fix returns آپ کو پاکستان میں ملنا safe returns ملنا وہ مشکل ہیں تو 11% کے اوپر اگر آپ calculation کریں تو آپ کو تقریباً کوئی 5,14,19,000 بنیں گے 10 سال کے اندر اور تقریباً کوئی 40,30,20 سال کے اندر یہ over the period of 10 and 20 years with compounding آپ کو میں بتا رہا ہوں اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا risky assets کے اوپر risky assets کے اندر ہم بات کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے stock market کے اندر stock market کے اندر آپ کے پاس دو options ہیں یا تو آپ direct stocks خرید لیں یا پھر آپ mutual funds کے اندر چلے ہیں تو پہلے میں mutual funds کی بات کرتا ہوں mutual funds کے اندر آپ کو تھوڑے سے الگ اور بھی فائدے ہوں گے اس amount کو آپ ڈالنے کے اوپر آپ کو تھوڑے بہت tax benefit بھی ہوں گے ہم اس کو side میں رکھتے ہیں ابھی لیکن mutual funds کا جو overall return ہے پچھلے 5 سال کے اندر میں نے اس پر video بھی ہونای تھی کہ اتنا اچھا رہا نہیں ہے لیکن at the same time ایسا ہمیشہ رہے گا بھی نہیں تو اس کے اندر improvement آئے گی اور وہ کیا improvement آتی ہے وہ time بتائے گا لیکن جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے وہ یہ کہ over the period of let's say 15-20 years آپ کو جو mutual fund کے returns مل رہے ہیں تقریبا کوئی 15 سے 17% کے round مل رہے ہیں over the period over the long period of time یہ میں amount بتا رہا ہوں آپ کو annual basis کے اوپر آج سے اگر 2000 کے اندر کسی نے invest کیا ہوتا تو آج اگر 22 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو over the period of 22 years آپ کو تقریبا تقریبا کوئی 15 سے 16-17% کے قریب return مل سکتا ہے depending on mutual fund آج سے اگر دو سال پہلے دیکھتے تو شاید یہ زیادہ مل رہا ہوتا لیکن کیونکہ اس کے بعد جو stock market ہے وہ lackluster رہی ہے تو اس کی ویے سے تقریبا میں اس کو on the safe side 15% سماج دیتا ہوں تو اگر آپ یہی پانچ لاگ روپے mutual funds کے اندر invest کرتے تو آپ کو جو پیسے ملتے وہ تقریبا کوئی دس سال بعد 20 لاگ 22000 روپے کے قریب آپ کو پڑھتے 15% کے rates سے mutual fund میں جب آپ کو growth ملتی 10 سال کے period پہ آپ کو وہی چیز 20 سال کے اوپر تقریبا کوئی 81,33,000 کے قریب آپ کو ملتے اگر آپ 20 سال کے لیے اس کو invest کرتے again اس میں ifs and buts بہت سارے ہیں لیکن یہ ایک ballpark figure ہے جو آپ کو سمجھنے کے لیے important ہے اب بات کرتے ہیں stock market کی stock market کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس range of returns ہو سکتے ہیں depending آپ کتنا actively کام کر رہے ہیں اور کتنا research based کام کر رہے ہیں اور کتنا آپ اس کے اندر responsibly کام کر رہے ہیں میرے خیال سے stock market کے اندر جو returns مل رہے ہوتے ہیں وہ تقریبا کوئی آپ safely اگر چلیں تو کم از کم کم از کم بھی 18-20% کے قریب آپ کو return مل سکتے ہیں لیکن again وہی بات ہے کہ اس میں ایک سال آپ کو ہو سکتا ہے 15% ملے 10% ملے اگلے سال آپ کو ہو سکتا ہے 30% ملے 40% ملے تو یہ over the period of let's say 20 years I can easily and safely say that you can earn between 18 to 25% زیادہ محنت کیے بغیر بہت زیادہ محنت کیے بغیر یعنی کہ اس کے اندر آپ کو میں نے جیسے dividend stocks کی بارے میں ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح سے dividend paying stocks آپ کو بہت اچھا return دیتے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ underrated ہے اس وقت پاکستان کے اندر لوگ نہیں سوچتے اس کے بارے میں لیکن بہت اچھا return مل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کے بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ 18% سے 25% کے درمیان ملنا کوئی بہت مشکل کام ہے لیکن اگر ہم اس کو worst case scenario میں لے لیں تو آپ کا over the period of 20 years 18% میں کہوں گا کہ آپ کو پھر بھی مل سکتا ہے آرام سے کوئی بغیر بہت زیادہ کوئی محنت کیے ہوئے بہت زیادہ کوئی جیسے پورا دن ہوتا ہے نا لوگ trading کر رہے ہوتے ہیں اس میں جائے بغیر آپ کو annual basis کے اوپر 18% مل سکتا ہے تو اگر 18% آپ کو return ملتا ہے 5 لاکھ روپے کا over the period of 20 years میں آپ کو almost کوئی 26 لاکھ روپے 26 لاکھ سولہ ہزار روپے کے قریب بنیں گے 10 سال میں اور اگر 20 سال کی بات کریں تو وہی چیز تقریبا 1 کروڑ 36 لاکھ روپے 1 کروڑ 137 کے قریب بن جائیں گے یہ over the period of 20 years تو آپ دیکھیں کہ over the period of 10 and 20 years یہ returns آپ کو مل رہے ہوں گے اگر آپ 18% سے grow کرتے ہیں اور جو کہ again as I said میری ویڈیوز ہیں اس کے اندر وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس چیز کو assume کرنا اگر اس کے اندر best case scenario پہ جاتے ہیں تو best case scenario 25% پہ بھی بہت سارے stocks grow کرتے ہیں لیکن میں اس چیز کو implement کرنے مجھے پتا ہے اتنا آسان نہیں ہے implement کرنا 25% سے growth لیکن just to take ایک assumption لیتے ہیں اگر 25% سے کوئی grow کرتا ہے over the period of 20 years تو وہ بنتا ہے تقریبا کوئی 10 سال کے اندر 46 لاکھ کے قریب بنیں گے اور 20 سال کے اندر تقریبا کوئی 4 کروڑ 33 لاکھ روپے بنیں گے یعنی کہ اچھا خاصا آپ کو amount نظر آئے گا یہاں پر increase کرتا ہوا ظاہر سی بات ہے جب آپ compounding کر رہے ہوں گے اور at the rate of 25% کریں گے تو یہ اس طرح کی figures تو آئیں گے this is the magic of compounding اتنا rate اچھا نہ بھی ہو تو 18% پہ بھی آپ نے دیکھ لیا وہ بھی کوئی اتنا برے amount نہیں ہے تو یہ میں جس کو جنونے بھی مجھ سے question کیا تھا اور میں جنری لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر investment کے اوپر آپ کو یہ returns مل سکتے ہیں ان returns کے اوپر اور آپ debate کر سکتے ہیں کہ یہ possible ہے 18% possible ہے نہیں ہے 15% possible ہے کہ نہیں ہے لیکن میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم 18% کو ہی benchmark رکھے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے پاس کیا کیا options ہیں اور میں اس وقت بات کروں گا پاکستان سے باہر چاہیں وہ کہیں بھی ہو gulf countries کے اندروں western countries کے اندروں کیونکہ once آپ پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے پاس opportunities بڑھ جاتی ہیں investment کی کیونکہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا easily accessible نہیں ہے آپ کو let's say US کی markets کے اندر invest کرنا جیسی آپ gulf countries کے اندر آتے ہیں یا آپ European countries میں جاتے ہیں یا امریکہ میں چلے آتے ہیں یا Australia میں کہیں بھی چلے آتے ہیں یا Malaysia میں چلے آتے ہیں وہاں پر آپ کو options ملتے ہیں کہ آپ دوسری markets کے اندر invest کر سکتے ہیں جیسے US اور US کے اندر of course I would say mother of all investment وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے وہاں کی stock exchange best پوری دنیا میں مشہور ہے تو وہاں کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے وہاں کی بات کرتے ہیں let's say کوئی UAE کے اندر ہے let's say کوئی سعودیہ میں ہے اگر سعودیہ میں ہے UAE کے اندر آج کل کے زمانے کے ساب سے بات کریں تو جو آپ کو bank savings rate دے رہے ہوتے ہیں وہ تقریبا کوئی 1% at max دے رہا ہوتا یہ میں maximum بتا رہا ہوں یہ اتنا نہیں مل رہا ہوتا اور پچھلے میں 15 سال کی بات کروں تو اس کے اندر کسی نے 1% کسی نے 0.5% کسی نے شاید 1.25% اس طرح مل ہو تو average out کرتے ہیں at best کے سینیریو saving account میں رکھنے میں آپ کو صرف 1% profit ملے گا اور 1% کے اوپر جو آپ 5 لاکھ روپے invest کرتے ہیں وہ آپ کو تقریبا کوئی 11 لاکھ روپے بنیں گے اچھا میں 11 لاکھ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ایک پرسنٹ پہ grow کریں گے آپ over the period of 10 years تو آپ کو 11 لاکھ نہیں ملیں گے آپ کو صرف اور صرف تقریبا کوئی 5 لاکھ 50 سال روپے مل جائیں گے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو لوگ باہر ہیں اور جو باہر ہیں وہ US dollars کے اندر اس کو invest کر رہے ہیں تو وہ US dollars کے اندر جب 1% پہ invest کریں گے تو وہ آپ اس کو convert کریں گے پاکستانی روپی کے اندر کیونکہ ہم بات کریں اس وقت پاکستانی روپی کی eventually تو کیونکہ میں اس کو simplify کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو میں بہت زیادہ complicated نہیں کرنا چاہتا کہ میں کچھ returns آپ کو dollars میں بتاؤں کچھ returns روپیز میں بنا ہوں تو آپ کو consider یہاں پر یہ کرنا ہوگا کہ پاکستانی روپی over the period of long terms 20 سال 10 سال کے اوپر 5 سے 6% devalue ہو رہا ہے کسی سال وہ 10% devalue ہوگا کسی سال وہ شاید 2% devalue ہو تو اس طرح سے وہ اوپر نیچے ہو کر 5 سے 6% devalue ہو رہا ہے تو 5 سے 6% devalue کی basis کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ جو 5 لاکھ روپے invest کرتا ہے بندہ in درہم terms یا real terms یا dollar terms وہ 1% سے grow ہو کر روپی term کے اندر تقریباً کوئی 11 لاکھ روپے بن جائیں گے 10 سال بعد 20 سال میں تو 20 سال کے اندر وہی پیسے تقریباً کوئی 21 لاکھ 90,000 روپے کے قریب بنیں گے تو یہ ہو گیا normal bank accounts کا اگر ہم بات کریں instruments like national bonds national bonds UAE کے اندر ایک بہت اچھا instrument ہے جو میں نے بہت زیادہ use کیا ہے before coming into stock market before coming into the russian digital account جو نیا پاکسین certificate ہے یا before going into the stock market of the US تو اس سے پہلے میں بہت زیادہ اس کو use کرتا تھا کیونکہ 3% return مل رہا ہوتا تھا animal basis کے اوپر تو which was nowhere to be seen کہ اتنا پیسے آپ کو return fix deposit میں مل رہا ہوتے تھے تو plus اس کے اندر کچھ ان کی schemes بھی تھیں اس کے اندر کچھ gifts بھی نکلتے تھے تو میں نے اس لیے لیا ہوا تھا national bonds تو national bonds is a very good instrument میں assume کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک میں ہیں جو dollar base آپ investment کر رہے ہیں تو اس میں at max آپ کو کسی جگہ پر 3% مل سکتا 3% اگر آپ کو ملتا اگین میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 5 لاکھ روپے اگر آپ درہم میں یا ریال میں invest کرتے یا dollar میں invest کرتے اور 3% سے grow کرتے over the period of 10 years and 20 years اس کے اندر ایکویلنٹ روپی آپ کو کتنے پیسے ملتے ایکویلنٹ روپی اس کے اندر آپ کو ملتے 3% سے grow کرنے پر تقریبا 10 سال بعد 13 لاکھ روپے کے قریب ملتے اور اگر آپ بات کریں 10 سال کی تو اس کے اندر آپ کو ملتے 32 لاکھ 50 thousand کے قریب تو یہ ہو گئی بات 3% سے grow کرنے اب ہم بات کرتے ہیں اگر 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 جو بیسٹ جو طریقہ ہے US کی مارکٹ میں انویس کرنے کا جو میں بھی فالو کر رہا ہوں اس کے جو وینگار کے ایٹی کرتے کمائن نہیں کرتے اس کو اگر 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 سمجھ میں آتا ہے جو ساری کمپنیز کو comprise کر رہا ہو دا یا آپ 500 کمپنیز کے اندر پکڑ لیں اپنی بات کروں تو میں جیسے سربا میں invest کیا آتا سربا ایز ایز کمپنی as a investment platform وہ VTI کے اندر invest کرتے ہیں یعنی کہ total index کے اندر وہ invest کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ETF کو لے لیں آپ اس میں کر 4,45,000 کے قریب بنتے ہیں اور اگر اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں 20 سال کے اوپر تو 20 سال کے اوپر تقریبا 3 کروڑ سے کم 2 کروڑ 90 لاک سے something اس کے قریب بنیں گے 15 پرسنٹ سے گروہ کرنا in ڈالر ٹمز and then converting back converting it back to پاکستان ڈیوروپی تو آپ best in class returns مل رہے ہیں اس جیسے کوئی return آپ کو passively اتنے پیسے بنا سکتا ہو اچھا اس کے بعد آتے ہیں کہ پلاتفارم سروا وہ کتنا return دے رہے ہوتے تو وہ ریٹرن جو پرومیس کر رہے ہوتے تقریبا کوئی 7 to 8 9 percent کا return کہہ رہے ہوتے لیکن پرومیس ریکرد وہ اس طرح کا ہے کہ وہ تقریبا 7 8 percent کا قریب return دے رہے ہوتے ہیں اب اس میں یہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کیونکہ why don't they just keep one stock let's say VTI stock لے لیں اور اس کو 15 percent سے grow کر دے تو اس کا ایک reason یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے multiple allocations ہوتی ہیں اس کے اندر western world کے اندر non US and Canada markets کی الگ انہوں نے ایک ETF رکھ رکھا ہے اس کو اس میں الگ invest کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اندار الگ کرتے ہیں اس کے لابہ تھوڑے بہت exposure ان کا cash کھ بھی ہوتا ہے تو ان کا reason یہ ہے کہ ایک wealth management company ہے تو ایک جگہ پہ exposure رکھ سروہ invest کے ثروہ آپ کریں گے تو آپ ساری markets exposure ملے گا اور اگر سروہ trade میں جا کریں گے تو سروہ trade میں آپ جو بھی ETF کریں گے تو وہ تقریبا کوئی 83 lakh 80 something بن جائیں گے تو کافی اچھا اس میں بھی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے پانچ لاک روپے یہاں بھی کافی اچھے طریقے سے grow کی اب اس کے اندر کچھ caviats ہیں caviats کہہ ہیں کہ آپ فرس کریں gulf countries کے اندر رہتے ہیں اور آپ platform like serva کے اندر invest کر رہے ہیں آپ serva کے اندر فرس کریں invest کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ 20 سال 25 سال بعد آپ کہاں پر ہوں گے تو آپ پاکستان پاکستان واپس سے لے جاتے ہیں اور آپ کے پیسے پر موجود ہیں تو اس طرح کے platform کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ان سے بات کی تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمریٹ سیڈی جیسے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو یہاں کی بینک اکاؤنٹ آپ کی فریز کر دیتے اکاؤنٹ کو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے invest کیے میں اور آپ کو top up نہیں کر کیونکہ top up کر نے پیسے بھی پڑے گی لیکن اگر آپ پیسے مغوانے پاکستان کے اندر تو یہ پیسے آ جائیں گے ایک important چیز نہیں ذکر کیا جو کہ 6% سے آپ دولار ٹیمز کے اندر ریٹن دے رہے وہ بھی ایک اچھا option لیکن میں ہمیشہ fix investment کو یا fix vehicles کو investment کی جو ہوتی ہیں اس کو میں short term کے لیے ہی ریکمین کرتا ہوں long term کے لیے یہ آپ کو growth نہیں پروائیٹ کرتی ہوں اس طرح سے آپ دیکھیں رہے کہ جتنے بھی instruments آپ نے دیکھے ہیں اس میں جو fixed instruments ہیں چاہے چاہے وہ UA بیز چاہے وہ پاکستان بیز اس کے اندر ریٹن کم ہے جو رسکیر options ہوتے جس طرح کی stock market ہے اس کے اندر چاہے وہ پاکستان کی stock market ہو اس کے ریٹن آپ کو زیادہ ملتے ہیں اس لیے جو long term کے اندر بات کر 20 سال جیسے میں کیا ہے آپ اس ویڈیو کا لنک پہ کلک کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے سربا کے اوپر جو لاس ویڈیو بنائی تھی اس میں کافی